باجوڑ بم دھماکے میں زخمی 21 افران ڈسٹرک ہیڈکوارٹر اسپتال تمرگرہ منتقل انہیں کر دیا گیا ہے جہاں ان کا علاج جاری ہے تفصیل بتا رہے ہیں احسان اللہ جبیلکل میں اس وقت ڈسٹرک ہیڈکوارٹر اسپتال تمرگرہ میں وجود ہوں جہاں پر کل باجوڑ میں ہونے والے خوبناک بم دھماکے کے بعد یہاں پر زخمیوں کو لائے گیا تھا اور اس کی تعداد وہ 25 تھی اس وقت جو ہے اس میں اسپتال انتظامے کے مطابق اس میں 25 زخمیوں میں سے دو اپرات جو ہے وہ جان بھاک ہو گئے ہیں جبکہ دو اپرات کو جو ہے وہ پشاور منتقل گیا گیا ہے اسی طرح اس وقت جو ہے وہ ایک اس اپرات جو ہے وہ زیر علاج ہے انہوں کو بہتر سے بہتر تبیر سہولیات دی جا رہی ہے اس وقت اسپتال میں امرجنسی بھی نابیس کر دی گئی ہے اور یہاں پر بلڈ ڈونرز بھی کبھی بڑی تعداد میں آ رہی ہے اس وقت مریضوں کو کیا سہولیات دی جا رہی ہے اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے اسپتال کی میڈیکل سپرٹنڈنٹ ڈاکٹر علیہ ازغر صاحب ان سے مجید اس حوالے سے جانتے ہیں میرے پاس جو ادھر پہ 32 پیشنٹ آئے تھے وہ اس میں ابھی جو ریسنٹی کرلی میرے ساتھ 21 پیشنٹ ایڈمیٹ ہے 21 میں 8 پیشنٹ کی وہ میجر سرجری ہوئے اور واقعی اندر سرجیکل ابزرویشن ہے تو وہ جو جس کی سرجری ہوئے اسٹیبل ہے اور میڈیسن کے لئے امرجنسی ناپیس ہے ڈاکٹروں نے سرجری کیے دوبارہ اس کو بھی اسسٹ کر رہے ہیں اس ساتھ ساتھ جو میڈیسن ہے اور بھی جو کوئی اس کے سپورٹ یہ وہ ہیں تو سارا ہم اسپیٹل سے دیتے ہیں کوئی چیز بازار سے نہیں لاتے اور میں فخر کرتا ہوں یہ تمرگرہ ٹیچنگ اسپیٹل ہے یہاں پہ ڈاکٹروں نے بہت خوربانی دی جو میرا سٹاف ہے ڈاکٹروں کے علاوہ پر میڈیکل سٹاف، نرسنگ سٹاف اس نے حمد نہیں آرہی اور سندگی دن پر وہ امرجنسی کو کوپ کیا ایم ایس ڈاکٹر علیہ ظاہر صاحب کا کہنا تھا کہ یہاں پر تمام اسپیٹل میں امرجنسی ناپیس ہے اور کسی بھی خوشدہ خوشگوار واقع سے نمڑنے کے لئے اسپیٹل انتظام میں برپور ایلرڈ ہے اور اب تک یہاں پر جتی بھی مریض ہیں ان کو بہتر سے تب بھی سہولیات جو ہے وہ دی جا رہی ہے